بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنر بیولوجی چپ نمبر 23 کے اندر آج ہم ٹرانس جینک اینیملز کے بارے میں پڑھیں گے ٹرانس جینک اینیملز اس سے پہلے ہم نے ٹرانس جینک بیکٹیریا پلانٹس کے بارے میں پڑھا تھا ٹرانس جینک کیا ہے انڈویجوال یا اورگنیزم کہہ لیں اورگنیزم زیادہ بہتر ہے گا اورگنیزم ہیونگ فارن ڈی اینی باہر کا ڈی اینی موجود ہو اس کے اپنے باڈی کا نہ ہو بلکہ کسی اور سے آپ نے ایٹریڈیوز کروایا ہو تو وہ اینیملز اس کے اندر فارن ڈی اینی ہوگا جس کے آپ نے انکارپریٹ کرایا ہویا یا انٹریڈیوز کروایا ہویا باہر سے اس سے آپ ٹرانس جینک اینیملز کہیں گے ٹرانس جینک اینیملز بنتے کیس طرح نہیں ہیں سب سے پہلے کوسٹن ہوگا ہاں ٹرانس جینک اینیملز آر فارم یا کریئیٹ کس طرح ہم کریئیٹ کرتے ہیں تو اس میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس شروع میں ایکز ہوتے ہیں ٹرانس جینک ایکز اور ایکز کے اندر مایکرو انجیکشن ہوتا ہے ٹرانس جینک اینجیکٹ اور جین اوف انٹریسٹ ٹرانس جین اوف انٹریسٹ کو اندر انجیکٹ کرتے ہیں مایکرو انجیکشن ہوتی ہے یا پھر یہ ایک راستہ ہے ایک اور راستہ ہے ایک ہوتا ہے سیلیکان کاربائٹ نیڈلز کا ایجیٹیٹر ہوتا ہے ایک ڈوائس کا نام ہے ایجیٹیٹر ٹرانس جینک اینڈر سیلیکان اور کاربائٹ لگاتا ہے ٹرانس جینک ایجیٹر ہوتا ہے اور نیڈلز ہوتی ہیں سیلیکان کاربائٹ کی نیڈلز ہوتی ہیں یہ بیسیکلی ایج کو جب ہم سیکنڈ میسرڈ ڈو سے جا رہتا ہوتا تھا یہ ایج کو پورس بنا دیتے ہیں ٹرانس جینک ایجیٹر ہوتا ہے اسے کس طرح میں کہوں کہ کریئیٹ پورس اندہ میمبرین آف ایج ٹھیک ہے کہ ایج کی میمبرین کے اندر پورس بنا دیتے ہیں اور پھر کیا ہوگا ہم ہمارا جو جین آف انٹرسٹ وہ ایسیلی ٹرابل کر سکے گا اندر کتا ہے صحیح سو مایکرو انجیکشن بھی ہے ایک میتھڈ اور ایک میتھڈ کے ذریعہ ہم اس کے اندر پورس بنا لیتے ہیں صحیح اسی کی آپ ایک ڈائگرام دیکھ لیں مثلا یہ آپ کے سامنے ایک کلوننگ اینیملز اس کو ہم ٹرانسلیننگ اینیمل بنا رہے ہیں کریٹنگ آہ ٹرانسلیننگ اینیملز ہمارے پاس کیا تھا یہ ڈی این اے ہیں جس کے اندر ہمارا جین آف انٹرسٹ ہے یا جین آف چوائس ہے اسے ہم نے مینپلیٹ کرنا ہے کس کے اندر ایک کے اندر صحیح تو ہم اینیمل کا ایک لیں گے اور اس کے اندر ہم ٹرانس جو انجیکٹ کریں گے ٹھیک ہے جین آف انٹرس ہم اپنا انجیکٹ کریں گے اینیمل کو پھر ہم ایک سروگیٹ ٹھیک ہے سروگیٹ مدر کسی کہتے ہیں سروگیٹ مدر ایک قسم کی ایسی مدر ہوتی ہے جو کہ اڈاپٹ کرتی ہے ٹھیک ہے یعنی اس کا اپنا ایمبریو نہیں ہوتا بلکہ اس کے کہلیں کہ جو کیوٹی ہوتی ہے جسے ہم پلیسنٹا کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ایمبریو ایمپلانٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی سروگیٹ مدر کسی کہیں گے مدر which has کہلیں کہ ایمبریو ایمپلانٹڈ ٹھیک ہے which has ایمبریو ایمپلانٹڈ جس کے اندر ہم نے ایمبریو ایمپلانٹ کیا یعنی اس کا اپنا ایمبریو نہیں ہے لیکن ہم نے باہر سے ایمپلانٹ کیا اسے ہم سروگیٹ مدر کہتے ہیں پلیسنٹا ٹھیک ہے یہ تو پتہ ہوگا پلیسنٹا وہ جھلی ہوتی ہے جس کے اندر ہم ایمبریو یا کہلیں کہ جو ینگ بچہ ہوتا اس کی نشو نما ہوتی ہے شروع کی جو ایمبریو دیویلپمنٹ کے جو فیزز ہوتے ہیں صحیح؟ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک ایگ کے اندر ڈالا پھر بعد میں ہم نے فرٹلائز کیا ایگ کو فرٹلائز کرنے کے بعد جو ایمبریو بنے گا اسے ہم ایک پلیسنٹا مدر کے اندر ایک سروگیٹ مدر کے اندر امپلانٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے پلیسنٹا کے اندر اور اس طرح کافی ایکسپیرمیٹ ہو چکے ہیں جس کے ذریعہ ہم نے کافی بینیفٹس حاصل کی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کے بینیفٹس پر چلتے ہیں What will be the benefits بینیفٹس بینیفٹس کیا ہوں گے تو جس طرح پیچھے پڑھتے آئیں جس طرح ہم ٹرانسجینک اینیملز بناتے ہیں یا بیکٹیریا بناتے ہیں تاکہ ہم اپنے جو پروٹین پروڈکٹس وہ ہم حاصل کرسکیں like growth factors ہیں ٹھیک ہے یعنی ہم کیا کر رہے ہیں پہلا اس کا جو use ہوگا to generate جو کہلیں کہ produce پروٹین پروڈکٹس پروٹین کہلیں یا ہارمونز کہلیں ٹھیک ہے جو پروٹین پروڈکٹ فار ہیومنز اگزمپل میں کیا ہے growth hormones ہیں تو growth hormones ہم بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ treatment میں use ہوتی ہے بہت سے بچے جن کے قد چھوٹے رہا جاتے ہیں جس سے ہم نے dwarfism کہا تھا dwarfism کو treat کرنے کے لئے growth hormones use ہوتا ہے جنیٹک انجینرنگ ہوتی ہے اور اس طرح ہم growth hormones clotting factors بنا سکتے ہیں clotting factors انسولین بنوا سکتے ہیں جس جس سے ہم gene of interest انکارپوریٹ کریں گے اس کے مطابق ہم پاس پروڈکٹ آتا جائے گا اچھا اس کے اندر animals کے اندر ایک نئی terminology ہے جس سے ہم کہتے ہیں genetic farming gene farming gene farming ابھی تک آپ نے صرف farming کا سنا گا جسے آپ کہتے ہیں فصل ہوگانا جبکہ animals کے اندر genetic engineering کے دورا ہم gene farming بھی کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے پاس کہلیں کہ شروع میں transgenic animal آیا ہے ٹھیک ہے transgenic animals ان کو ہم reproduce کرواتے ہیں reproduction کروائیں گے ٹھیک ہے اس طرح اور reproduction ہوگی صحیح تو reproduction کے بعد جو ہمیں کہلیں کہ herd ملے گا یعنی جو سارے آگے ہمارے پاس transgenic animals آئیں گے وہ سب کے سب وہ ہمارا product produce کریں گے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا کہیں گے gene farming ٹھیک ہے کیونکہ ان کے ہر animal کے اندر جو reproduce ہوکے یا multiply ہوکے آئے گا اس کے اندر ہمارے gene of interest موجود ہوگا اور وہ آپ کہہ لیں کہ زیادہ amount ہو جائے گی تو وہ زیادہ ہمیں انہی product دیس کریں گے مطلب ایک بہین سے اگر آپ اس میں سے insulin نکل آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے دودھ میں سے تو اگر آپ زیادہ بہین سے کر لیں گے تو زیادہ اس میں سے insulin نکلنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے so gene farming کا بھی concept یہاں پہ آتا ہے اور اس کا آپ تھوڑا سا procedure دیکھ لیں مطلب ہمارے پاس کیا ہوگا کہ gene of interest ہوگا سب سے پہلے gene of interest ہوگا ٹھیک ہے اس کے لئے ہم کسی animal کا egg لیں گے صحیح ہے gene of interest کو ہم egg کے اندر انٹریڈیوز کروائیں گے ٹھیک ہے تو یعنی egg plus gene of interest پھر اس کے بعد ہم اس سے مطلب چار surrogate مدرز لیتے ہیں surrogate ایک اور surrogate ٹھیک ہے ایک اور surrogate اور ایک اور surrogate اس طرح ہمارے پاس چار surrogate مدرز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ چاروں کی چاروں ہمارا جنسا پروڈکٹ پروڈیوز کریں گے ٹھیک ہے یہ بھی پروڈکٹ دے گی یہ بھی پروڈکٹ دے گی یہ بھی پروڈکٹ اور لاس والے پر صحیح سو اس طرح یہ جو پروڈکٹ ہے یہ سارا کس کا ہے gene farming کا اسے ہم کیا کہتے ہیں gene farming کیونکہ اب آپ زیادہ پروڈکٹ حاصل کر رہے ہیں نہیں آپ کے پاس یہ کہہ لیں کہ پورا فارم ہاؤس بن جائے گا جس میں سے آپ genetic engineering کر کے اپنا پروڈکٹ نکلو آ رہے ہیں صحیح like insulin growth hormones ٹھیک ہے اس کے علاوہ clotting factors آ سکتے ہیں اور یہ کافی scientistوں سے وہ کام کر بھی رہے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا problem آتا ہے جس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے what are the problem in gene farming یا transgenic bacteria sorry transgenic animals میں سب سے بڑا جو issue آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہماری جو کہلیں کہ ethical values ہیں ہم یہ چیز سوچتے ہیں مطلب اگر if genetically modified جو organism ہے genetically modified یا اسے آپ کہہ لیں کہ engineered جو بھی species ہے ٹھیک ہے اسے آپ نے block کرنا ہے مطلب اسے آپ نے environment کا حصہ نہیں بنا ٹھیک ہے cannot be part of environment part of our natural environment ٹھیک ہے کہ ہم اسے اپنے جو قدرتی محول ہے اس کا حصہ نہیں سمجھ سکتے وجہ یہ ہے کیونکہ اس کے پراملے تجربہ کیا ہے وہ صرف آپ کا ایک test organism ہے ٹھیک ہے اس اس طرح نہیں ہے کہ آپ اسے کھلا چھوڑ دیں کہ جی جاؤ جدھر مرز جاؤ نہیں کیونکہ وہ آپ کے جو normal کہہ لیں کہ population اس کو disturb کریں گے سی وائے بکاز ٹھیک ایک 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 سسٹم کہہ لیں زیادہ بہتر ہوگا بلکہ ٹھیک ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ کو اس میں وہ ایڈجیسٹ نہیں ہو سکتی نہ ہی ہم کریں گے وجہ یہ ہے کیونکہ وہ آپ کا ٹیسٹ آرگنیزم ہے اسے آپ کو لیب میں رکھنا ہوگا یا پھر کوئی فارم ہاؤس سے آپ نے بنانا ہوگا اس کے اندر رکھنا اسے آپ ازاد نہیں چھوڑ سکتے صحیح اور یہ کہہ لیں کہ ہمارے قانون کا حصہ ہے کیونکہ وہ ٹیسٹ آرگنیزم ہے وہ دوسروں سے تھوڑا سا ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے صحیح اس کے علاوہ بہت سے ٹیسٹ آرگنیزم بنائے جا چکے ہیں اور بعض دفعہ یہ سوچا جاتا ہے ایک پوائنٹ ہے جو کہ عجیب سے ہے کہ وہی میلنی گیٹ پروڈکٹ ان میلک ٹھیک ہے کہ ہماری کوشیت ہے کہ جو بھینس میں اگر ہم نے جین ٹرانسپلانٹ کروایا تو اس کے ملک سے ہمیں کوئی انسلین مل رہی ہے یا گروتھ ہارمون مل رہا ہے یا اس طرح کلارٹنگ فیکٹر مل رہا ہے سو ملک کے بجائے ہم انسٹیڈ آف ملک یورین کو استعمال کریں ٹھیک ہے انسٹیڈ وی یوز یورین راجک کیا ہے اس کے پیچھے بیسکلی کہ جو ملک ہے وہ صرف فیمل کاؤز کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے ملک لیمیٹیڈ ہے کس کے لیے فیمل کاؤز کے لیے اور ملک کی ٹائمنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جبکہ یورینیشن جو سا ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ملک جو سا ہے مچورٹی کے بعد پرڈیوز ہونا شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے بہنس کے اندر نا جب وہ مچور ہوتی ہے اس کے بعد ملک پروڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جسے ہم پوبرٹی کہتے ہیں پوبرٹی کے ایج کے بعد جا کے ملک دودھ دینا شروع کرتی ہے بہنس اس کے لئے ہم یورین کا یوز کر سکتے ہیں جو کہ ایک بہت کہلیں کہ عجیب سی کنڈیشن آمی اچھا نہیں لگتا یہ بات سنتے ہوئے لیکن پھر بھی اگر اکنومکلی دیکھیں تو یورین جو ان سے ہے وہ بیسٹ ہے صحیح کیونکہ یہ آپ کے تھرو آؤٹ لائف چلے گی اور ہر میل فیمیل دونوں کے اندر یہ پروڈیوز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پروڈکٹ آ سکتا ہے اچھا اب ہم آتے ہیں کہ ٹرانسینک اینیمل کی ہم کلوننگ اس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تو ہم نے صرف سرو گیٹ رکھا تھا ٹھیک ہے یہ کلوننگ نہیں ہے یہ چیزے میں رہنے ہی ہے یہ کلوننگ نہیں ہے یہ کلوننگ نہیں ہے بلکہ اس کا طرح آپ نے ایکس کو ٹرانسپلانٹ کروایا مختلف سرو گیٹ کے لئے اس کے بعد آپ کے پاس جو اینیملز آئیں گے ان کے اس کے ہم ایکسیمپل دیکھتے ہیں پہلے نیچے ڈیاغرام دیکھتے ہیں یہ کلوننگ ہے کلوننگ آف ٹرانسینک اینیملز یعنی اگر آپ نے بیوٹھنگلوجی کے اندر بڑا فارم بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ کلوننگ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے فرٹلائزڈ ایک ہوتا ہے سوری ان فرٹلائزڈ ایک ہوتا ہے شروع میں کیا ہوگا ان فرٹلائزڈ ایک ہوگا اس کو آپ اس کا آپ نیوکلیس ریموو کرلو گے ٹھیک ہے تھرہو انجیکشن یا جیسے ہم کہتے ہیں مایکرو انجیکشن یوز ہوتا ہے یہاں پہ مایکرو انجیکشن سے آپ نے نیوکلیس ریموو کیا پھر اس کے اندر آپ نے جو ارگنیزم جس کے آپ نے کلوننگ کرنی ہے اس کا آپ سیل ہوگے ٹھیک ہے باڈی کا سیل سیمیٹک سیل ہوگے جس کے دار ڈی این اے موجود ہوگا ٹھیک نیوکلیس موجود ہوگا تو وہ آپ سیل انٹریڈیوز کروا دو گے کس کے اندر اگ کے اندر ٹھیک ہے تو آپ بیسکل یہ فٹلائز کروا رہے ہو آپ اپنا ڈیپ لائیڈ نیوکلیس اس کے اندر انٹریڈیوز کروا رہے ہو ٹھیک ہے یہ جو نیوکلیس ہے یہ ڈیپ لائیڈ ہے فٹلائزیشن میں ہوتا ہے زائیگوڈ زائیگوڈ سے پھر اس کی ڈیوین سٹارٹ ہوگی اور ڈیوین ہوتے ہوتے ہو ایمبریو بنے گا ایمبریو کا آپ ایمپلانٹ کروا دو گے سرگیٹ مدر کے اندر سی تو اب جو ہمارے پاس پروڈکٹ آئے گا وہ کلون ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیزم ہمارے پاس آئے گا ایمپلانٹڈ وہ کلون ہوگا بلکل کلون کسی کہتے ہیں نہیں it is a copy of mother ٹھیک ہے it is a copy اور اس طرح کلوننگ بنے اگر یہ کہلیں کہ ہمیں for example یہ جو ایمپل تھا یہ ہمیں کوئی پروڈکٹ دے رہا تھا ٹھیک ہے جنیٹک جنیٹکلی اسے ہم نے انجینئر کیا ہوا تھا صحیح اور جب ہم اس کی کپی بنائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ بھی جنیٹکلی انجینئر ہوگا ٹھیک ہے اس میں آپ کو لہذا سے کہلیں کہ انجینئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہی چیز آپ کی آگے جا کے copy ہو جائے گی صحیح ہے شروع میں یہ چیز ناممکن لگتی تھی ٹھیک ہے لیکن پھر ایک scientist تھا بلکہ پورے ایک scientist کی team تھی Rosalind institute of Scotland ٹھیک ہے ایک institute of Scotland کے اندر تھا اس کا نام تھا Rosalind institute of Scotland سینٹرینڈ ٹھیک ہے اس کے در ایک scientist کی پورے team تھی انہوں نے ایک sheep کے اوپر experiment کیا تھا 1997 ٹھیک ہے انہوں نے ایک sheep کے اوپر experiment کیا تھا اور sheep کی cloning کی تھی ٹھیک ہے اور جو sheep بنی تو اس نے dolly بنائی تھا نہیں he cloned dolly ٹھیک ہے جو کے ایک sheep تھی basically dolly sheep کا نام تھا سی so in 1997 roselins institute تھا scotland کے اندر وہاں پہ scientist کے team تھی جنہوں نے پہلی دفعہ cloning کی تھے اس کے بعد پھر یہ چیز پتہ لگ گئی تھی کہ لیں گے experiment ہو چکا تو اس کا مددہ بھی تھا کہ اب ہم دوسرے organism کو بھی clone کر سکتے ٹھیک ہے یہ جو cloning ہے جس process کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے بظاہر یہ آپ کو آسان لگ رہا ہوگا لیکن یہ اتنا آسان ہے نہیں وجہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے کہ لیں کہ اگ کو لائدہ کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر اگ کے اندر نکلیس ڈال نکلیس یہاں پہ جو ہم ڈیپ نکلیس ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کہا سے لیں گے ڈونر اینیمل سے ٹھیک ہے اور اس ڈیپ نکلیس کے اندر ضروری ہونا چاہیے کہ all the genes ہوں all the genes کہہ لیں یا دوسر لفظ میں آپ سے chromosomes کہہ لیں chromosomes ٹھیک یہاں پہ تھوڑی detail دی ہو ہے آپ کہ لیں کہ بک کے اندر کہ مطلب ایک muscle cell ہے muscle cell so it contains all the information ٹھیک ہے اس کے پاس sub chromosomes ہوتے ہیں ٹھیک ہے has all chromosomes ٹھیک لیکن وہ function صرف ایک کر رہا ہوتا ہے epithereal cells میں muscle cells میں یا neurons کے سب کے پاس ایک جیسے chromosome ہوتے لیں انہیں سب کا functions different ہے کیوں کچھ genes اس میں trigger off ہوتے ہیں کچھ کے اندر on ہوتے ہیں muscle cells کے اندر جو genes actin myosin بناتے ہیں وہ زیادہ کہلیں کہ کام کر رہے ہوتے ہیں جبکہ neuronal cells کے اندر neurotransmitters بنانے والے genes کام کر رہے ہوتے ہیں epithereal cells کے اندر secretions زیادہ بنتی ہیں تو genes مطلب جو proteins وغیرہ ہوتی enzymes وغیرہ وہ زیادہ بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک یا کہلیں کہ they have different environment they have different environment صحیح اگر ہم آپ نے muscle cell نوکلیس لیا اسے آپ نے environment دے دیا کس کا ایک donor animal کا جہاں پہ آپ نے transplant کیا تو وہ آہستہ اس میں سارے genes express ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس سے تھوڑا سا ہم ڈیفرنٹ کرنے کہ کچھ morphogenetic factors ہوتے ہیں جو کہ وہ ان کو induce کرتے ہیں سیلز کو نا یعنی کچھ morphogenetic factors ہوتے ہیں وہ cells کو induce کرتے ہیں کہ muscle cells کی طرف چلے جائیں یا پھر وہ neuronal cells بنائیں ٹھیک ہے یہ آپ نے development میں پڑھا ہوگا ٹھیک ہے جو کہ اس پیچھے ایک chapter ہے اس کے نام نے detail میں اس پہ بات کی تھی صحیح یہ ہوگا cloning of genes کے بارے میں لیکن cloning جو سی ہے یہ prohibited cloning is prohibited in humans on humans کہ لیں صحیح کیونکہ ethical issues کے اندر آجاتا ہے میری copy ہو مجھے چیز پسند نہیں کیونکہ میرا جو genes میری ملکیت ہے it's like my own private property ٹھیک ہے تو اسے میں کیوں کہ لیں کسی experiment کے اندر use کروں جو cloning of genes ہے یہ prohibited ہے خاص تو پر امریکا میں presidential order ہے اس نے سے روک ہو ہے ٹھیک ہے جب دوسری country میں چھپ 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 آگے کام ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتے کہ آپ کسی genes یعنی کسی دوسرے انسان کا genes سے ہے وہ اس طرح اس طرح سائنٹ فکر کیونکہ اس کے outcomes تھوڑے سے خطرناک ہو سکتے ہیں کہ آپ کسی copy بنا لیں تو وہ ملہب اچھا نہیں ہے ملہب کہلیں کہ آپ کی جو natural routine ہے یہ کہلیں کہ آپ جو ecosystem اس کے لئے خراب چیز ہے صحیح so this was all about transgenic animals اور ہم نے پھر دیکھا اس کی cloning کی ہم نے اگلے لیکچر کے نام gene therapy کے بارے میں بات کریں